اسلام علیکم بھائی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سوائیں گے جو لوگ نہیں بھی ہوئیں تو بے شک اللہ خیر کرنے والا ہے تو آج میں آپ لوگوں سے کچھ اتر کے بارے میں بات کروں گا جو ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرفیوم اور اچھے اچھی خوشبو لگانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اسی کے بارے میں آج بات کروں گا آپ لوگوں سے تو کچھ اتر ہے جو ہے کہ بہت زیادہ یونیک اور ایسے اتر آپ لوگوں کو ہر ایک شاپ پہ ہر ایک کمپنی کے جو برینڈ ہے ان کے پاس نہیں ملے گا یہ ایک ایک الگ ایک یونیک ہے ایک مطلب سمجھ لو ایک الگ ہٹ کے ایک الگ ہی چیزیں تو میں نے یہ اتر لیا ہے محمد ایوب اینڈ کمپنی یہ ہے کلابہ میں ممبئی کے اندر ایک کلابہ جگہ آتا ہے وہاں سے لیا ہے میں نے بہت زیادہ پیور آئل جس کو اود آئل بولتے ہیں اود کا زیادہ ان کا سیلنگ ہے تو اود آئل وگرہ زیادہ یہ بیستے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے یہ چار بوٹل میں نے لیا ہے اتر کا تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے مخلط اہود جو اس طریقے کے باکس میں یہ لوگ ڈال کے دیتے ہیں بہت ہی اچھا خوبصورت لگڑی کا یہ اس کا باکس ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بات کریں گے اس نے خوشبو کی اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی یونیک ہے اور مطلب ایک سویٹ اود مسک ایک مسک کی اچھی خاصی اس میں سمیل آتی ہے جو مسک ہوتا ہے وائٹ مسک اس کی خوشبو ہے اس کے اندر اود ہے اور ہلکی سیگاہ سی خوشبو ہے سیگاہ کی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی اس کے اندر سے سیگاہ کی خوشبو آتی ہے تو جب میں اس کو فرس ٹیم پہ جب لگا سات سے آٹھ گھنٹہ اس کا خوشبو ملا مجھے اور ایک دیڑ فوٹ تک اس کی جو سمیل ہے فیلتی ہے اپنے بذن سے دیڑ فوٹ تک اس کا سمیل فیلتا ہے سات سے آٹھ گھنٹہ بذن پہ یہ لاسٹ کرتا ہے بہت ہی اچھا یونیک خوشبو ہے جو بھی آپ کو فرس ٹیم پہ ملے گا تو اس کو ایک یونیک خوشبو ملے گا مطلب ہر طریقے کہ ہم لوگ برفیم لگاتے تو لوگوں نے سنگا ہی ہوئے گا کئی نہ کئی یہاں ٹھیک ہے سنگاہ سمیل کیا ہے بلانا لیکن اس طریقے کا اثر جو خوشبو ہے جو بھی اگر فرس ٹیم اگر اس کو سمیل کرے گا تو وہ اس کو ایک الگی لیول کا اس کو خوشبو ملے گا اور وہ مجبور ہو جائے گا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ بھائے یہ کھاں سے لے کے آیا ازرا کی ازرا کی یہ ہے ناغالینڈ ناغالینڈ کا بنا ہوا ہے یہ یہ بھی ایک اچھی خوشبو ہے بٹ اس میں کیا ہے اود کا زیادہ ڈوز نہیں اس میں سمجھ میں آ رہا ہے بٹ اس میں بہت زیادہ سویٹ ہے فروٹی ہے اور بہت میٹھا اس کا سمیل ہے تو مجھے فرس ٹائم سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کچھ سیکنڈ کیلئے اچھا لگا لیکن بعد میں ٹھیک ہے لیکن ایک اپسا گیا میں اس کو لگا کہ مطلب تین چار گھنٹے کے بعد ایسا لگا کہ نہیں نہیں اب بہت ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ سویٹ ہے جیسے کہ اب آپ مٹھائی کھاتے لڈو ایک ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے دو کے بعد جب کھائیں گے تو اپنے پیٹ تو نہیں پڑھتا لیکن من بھر جاتا تو وہ یہ چیز ہے ازرا کی آپ کو کچھ دیر کے بعد ایسا لگے گا بس ہو گیا بہت زیادہ سویٹ کس ملا رہا لیکن جو فرس ٹائم جو آپ کے پاس آئے گا جو آپ کے قریب میں جو آئے کچھ دیر کیلئے تو اس کو بہت زیادہ اچھا لگے گا بہت زیادہ اس کو مزائے گا اس کو سمیل کریں گے تو یہ تینے مل کا بوٹل 625 روپے کا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے اتر کی یہ بھی ایک الگ لیویل کا ہے اس کا نام ہے مخلط مونا خوشبو کی اگر بات کریں گے یہ بھی آہود سے ملتا چلتا ہے لیکن آہود کے اندر کیا ہے ثوڑا سا سیگار کے خوشبو ہے بات اس میں کیا ہے سیم تو سیم ہے لیکن یہ لوگ نے آہود سے تھوڑا سا چینج کیا ہے آہود میں گلاب کا خوشبو نہیں بات اس میں گلاب کا خوشبو ہے بس یہ تھوڑا سا لوگ نے ڈیفرینٹ کیا ہوا ہے بات یہ بھی ایک الگ لیویل کا خوشبو ہے یہ بھی سات سے آٹھ گھنٹ آٹھ کرتا باڈی پہ تھنڈی میں تو بہت زیادہ یہ جو خوشبو جو اتر جو اپنے لگاتے جو اوریجنل جو بھی یہ موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تھنڈی میں آپ کے بدن میں زیادہ لسٹ کرے گا گھرمی میں یہ بہت کم کرے گھرمی کے ویسے اس کے خوشبو اوڑی جاتی لیکن تھنڈی میں خوشبو اور میٹھی پیاری اور دھیمی دھیر میں فیلنے لگ جاتی ہے خوشبو اگر مخلط مونا کا ریٹ کی بات کریں گے تو تین ایمیل کا بوٹل اے بی بارہ سو پچاس روپے میں تین ایمیل کا بوٹل ملتا اب بات کر رہی ہیں چوتی اتر کی جو ہے کہ سب سے زیادہ مہنگا ہے اور اصلی مطلب اس کے اندر جو اصلی چیز جو دالا گیا ہے اس کے وجہ سے یہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہے اور اس کا نام ہے مخلط تمیم الماجد مخلط التمیم الماجد دیکھ سکتا آپ لوگ تین ایمیل کا یہ بھی بوٹل ہے اگر اس کا سمیل کی بات کریں گے اس کے اندر بھی اود ہے اور سب سے ہائی اور ہائی ڈوز اس کے اندر ہے وہ گلاب جب فرس ٹیم پہ تمیم الماجد کو جب سمیل کیا تو مجھے ایک جو اس کا نوٹ ہے وہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو تو تو اس کو سمیل کیا ایک کوئی نوٹ ہے جو مطلب میں بہت سالوں سے بچپن سے لگ رہا کہ میں اس کو سمیل کیا بعد پہلے درگا جاتے تھے تو وہاں پہ درگا میں گلاب کی فول جو چڑھاتے تھے تو جب بچپن میں لوگ جاتے تھے درگا کے اندر تو وہاں پہ گلاب کی خوشبو آتی وہ اس کے اندر جو انڈیا جو گلاب کی خوشبو ہے وہ ایک لا جواب بہت زیادہ سٹرونگ میل کا بوٹل ہے کچھ ڈھائی ہزار روپے کا تینے میلے تو ایک تولے کا پڑھ گیا آپ کو دس ہزار روپے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو انشاءاللہ پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے لب یو